ایسے مرور فرنس ویلکم بیک ہم یوٹیوب چینل چلی آئیے اب ہم نوالکہ پانے پر ایر سٹا کرتے ہیں ویڈیو گرچی لگی ہے تو لائک تیز 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 سرو گیجے گا کیا گفت دے رہی ہو مجھے زوجہ مہترمہ وہ کچھر میں گلاس رکھ رہی ہے جب وہ پیچھے پیچھے آ گیا وہ صبح سے سب سے گفت بٹو ہو رہا تھا کہ رات کو پینگان نہیں ہونا مجھے اپی گفت دو وہ صبح نے ایسے ایسے گفت دیئے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی گفت کا نام نہ لیتا لیکن وہ معاویہ تھا معاویہ دیڈ اور اب وہ مسلسل اس کے پیچھے پڑا تھا جس کا کہنا تھا کہ وہ گفت تو بھول چکی ہے انفیٹ اس تو یاد بھی نہیں ہے کہ آج اس کا برڈے ہے آپ کیوں پیچھے پڑے میں نے بتا تو دیا کہ میں نے گفت نہیں دیا میں کیوں لیتی گفت کوئی سپیشل بات تھوڑی ہے اسے دپانے کو آرام سے کہتی وہ سب باتو کا گویا پدلہ لے رہی تھی ہاں تم نے واقعی کے گفت نہیں لیا وہ صدمے سے بھرپور آواز میں بولا ہاں تم صبح سے کہہ رہی ہوں کیا ہوا انتوں صبح میں نہیں آنا بول گئے اس کے بولے پر سے کہنے پر اسے آگ لگی لیکن پھر اس پر نظر ڈالتی اس کے آنکھیں جگمگانے لگی تو گویا اب میرا گفت لینا بول گئی وہ دیرے سے کہتا ہوا اس کی طرح بڑا جو روح موڑے گلاس سٹ کرتی بلکل اس نے گردر نہ کرائے کوئی بات نہیں میں اپنی مرزی کا گفت لے لیتا اس کی باپر وہ ہلکی سے گردر موڑتی بھی بولی اچھا کیسا گفت وہ تم صحرانہ بولی لیکن اس کی ہر بات دھری کی دھری رہے کہ جب اس کا روح اپی طرح موڑتا اس نے سمجھنا کا موقع دیا بگر اپنے لبو سے اس کی پیشانی اور رکھ سار چھو گیا ایسا گفت اسے آنکھ مارتا وہ پیچھے ہٹا جبکہ وہ سانس بہال کرتی بھی آنکھیں پارتی اسے دھکتی گئے بیسے یہ سپیشل گفت تھا تینکیو میں نے ہیسے کہتا اس پر ایک کے نظر ڈالتا وہ چلا گیا جبکہ وہ پیچھے نیچے بیٹھتی اپنی بھکڑ بھی سانسیں سمال رہے تھے جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو وہ مممہ کے پاس کرا تھا اس نے آئیت اور لارے پابی سے نظریں چھوڑے جو میں نے ہیسے دھک رہے تھے بہت دیر لگائی علی سے ان کی شریر آواز سے اسے شرمانے لجانے پر مجبور کیا وہ چیرہ چھپا دی مممہ کے پہلوں میں آگے جلدی چھوڑے دی ہے میاں جی نے جبکہ ان کے ارادے تو ہتناک لگ رہے تھے لارے پی سرگوشی پر اس کا چیرہ باپ چھوڑنے لگا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دو قتم کے فاصل پاکڑا وہ بھی اس سرگوشی سے مستفید ہوا تھا پلیس بابی وہ ملتجی ہوئی تو وہ ہنسنے لگی اور گلے لگ گئی کہیں جا رہے ہیں آپ لو اسے لائل میرے کا مظہرہ کرتے ہوئے جبکہ اس کا دل دکھ تک کرنے لگا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا ہاں ہسپٹرل چل رہے ہیں ادھر سے آپ کے لیے سپیشل سرپریس لے کر آئیں گے مممہ نے ہوچی سے بتایا تو ہسپٹرل ان کو میں ہی لے جاتا ہوں اس ساتھ جا کر سرپریس چاہ کرتا اس نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بات مکمل کی اوکے بیٹا جی آپ چلے جائیں ماما کی باپ پر اس نے تشکر بڑھا سانس لیا تو وہ اسے اشارہ کرتا باہر نکلا جبکہ ماما اسے ہاتھ آئی دیتی گھر میں بٹھا گئے اب آپ کیا کریں گے اسے گاڑی گھر سے نکلتے کی سوال کیا میں اب بہت کچھ کر سکتا ہوں آپ بتائیں کیا کروانا ہے مجھ سے جتنا اس کا بیٹو کا سوال تھا اس سے زیادہ اس کا جواب آیا لیکن اس کی باپ پر وہ ہاتھ ملنے لگی اور پھر بولی آپ پتا نہیں کیسی باتیں کرتے میں باپ سے کوئی بات نہیں کرنی وہ نورٹے انداز میں کہتی روح موڑ گئی اس کا موبائل رنگ ہوا اس نے فون کارنسل لگایا اسلام علیکم ڈاٹر سمرو جہاں شاہ سپیکنگ میں ابھی آپ کو جو میسیج دیا ہے اس کے حساب سے ایک رپورٹ فائل ریڈی کریں وہ پھر دوسری طرح کی بات سننے لگا نہیں چیک اپ نہیں کروانا آپ جسٹ ویکنس کی فائل تیاری کریں نل پریگرنسی کے ساتھ اس نے سنگی اور دو ٹوک انتاثم بعد مکمل کرتے ہوئے موبائل رکھا اور وہ جو پوری توجہ سے اسے سن سمجھ رہے تھی اس کے موبائل رکھتے ہی روح موڑ گئے اس کی سرکر پر ممسکرہ دبا گیا کچھ لمبات جو وہ ہاسپیٹلوں کی بلڈیں کے پاس پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی مجود ہاں نے فائل پکڑائی جسے تھمتا وہ علیزہ کے گول میں رکھیا اسے گول میں رکھی فائل کو دیکھا جس پر جالی ہر روح میں لکھا تھا میسیس جہان حیدر شاہ وہ کچھ پال مسمریس ہوتی بھی سنا پر ہاتھ پھرتی رہے وہ سپیڈ بیکر سے چونگی وہ ہواسوں میں آئے اسے کھوڑ کا دیکھا تو اس کی رپورٹ فائل تھے یہ کیسے سمجھ نہیں آئے کہ کیسے پوچھے یہ میں گھر سے ریڈی کروا چکا تھا لیکن ساتھ لانا اس سے ضروری تھا کہ سب گھر والے انہیں بھی ڈیل کرنا تھا اسے سے بتایا لیکن ہسپیٹر جائے بغیر یہ وہ پھر لٹکی کیونکہ وہ ڈاٹر کے چاہ کب صحیح تو ڈڑ رہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایسا چاہ کر کے سوال کریں اسے دو ٹوک انداز میں سے سمجھانا تھا تو اس نے تشکر بڑا بہت سانس لیا اور ایک چور نظر سپر ڈالے جب ان کہے اس کے ہر بات سمجھ لیتا تھا تینکیو اسے دیرے سے کہا جب اس نے اس پر اپنی نظریں اٹھائی اس کی نظر سے گھبراتی وہ بولی وہ وہ میں گھر میں اس سے بات ادھوری چھوڑی میں انفارم کار چکا کچھ نہیں پوچھیں گے آپ ریلیکس رہے ہیں اس سے نظریں سامنے جبانتے ہوئے کاتھ وہ پر سکون ہوگے کچھ نمو بات اسے گھر چھوڑتا وہ باہر نکالا چلا گیا جب وہ اینٹر ہوئی تو سب لانچ میں ہی تھے وہ پزل ہوگی کہ نہ جانے کیسا ریاکشن ہوگا لیکن تب وہ ریلیکس ہو جب امہ نے ساتھ لگا کا تسلید ہے کوئی بات نہیں ہے بیٹا خدا کی دین ہے پریشان نہیں ہونا ویسے بھی دیر ہی کتنی ہوئی ہے ان کی باتیں سنتی وہ شرم سے سر جھکا بیٹھی تھی وہ سب کے ساتھ بیٹھی جب ہودہ اور علینا ویلی کے ساتھ آتے ہوئے خوشگوار سرپریس دے گئے تھے انہیں دیکھے وہ بہت ہوچی سب بیٹھے گھپے لگا تھے جب وہ معویہ کے جانے کا تذکرہ ہوا میں اتنا سوچا تھا کہ معویہ بائی کی برڈے کو چل سیلبریئر کریں گے لیکن اب وہ ہوں گے ہی نہیں سٹرابری کا موں میں رہتی وفسدگی سے بولے تو سب نے چونگوز کو دیکھا آپ واقعی چاہتی ہیں کہ معویہ نہ جائے سب نے فونوں پوچھا تو وہ سپا میں سارے ہیلاتی بولے ہاں نا اس کے بچوارے سٹرابر سب مسکرانے لگے ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے فونیں ہی جا ستے لاریب نے آنکھے گھوماتے ہوئے کھا اچھا کیسا طریقہ اس نے استعاق سے پوچھا ہے ایک طریقہ لیکن اس کے لیے آپ کو ہماری ہیلپ کرنا ہوگی میرے نے سپین سپریٹ کیا کیسی ہیلپ اس اسفالیہ انداز سے پوچھا آپ کو پتا ہے کہ معویہ کا ج اتنے کیاری کیا اور وہ بندہ آپ کا شوہر ہے وہ تو اسے کام کے لیے آپ کو بنانا انہوں نے اس کے ہاتھوں کے چینیاں توتے اڑا دیے نہیں میں کیسے میں نہیں وہ میں کیسے الٹے سدھے لفظوں میں انکار ہی ہو اوہو علیزہ بیوی ہو جا منواؤ تمہ اپنی پاور استعمال کرو علینا نے آپ کیسے سمجھانا چاہا کیسی پاور اور کیسے اسے ان کے طرف دیکھا اور سب اس کی طرف تھڑکے ہم بتاتے ہیں کہ بیوی کیسے بات منواتی وہ سب اس کے کانو میں گھوسی اور ایسے ایسے مشرع دی کہ وہ بتا گئی اور کانو تک صرف پڑے تو با کیسی پتے کرتی ہیں آپ صاحب اس نے کانو پہ ہاتھ رکھے تو علیہ نے ہاتھ نیچے کھانچے اور پھر صاحب خسر پسر کرنے لگے نا کبھی نہیں وہ شرم سے گھبرا گئے بس کریں بابی اتنا سنسرے کر کے تھا سمجھایا اتنا سنسرے بڑھ والے ریاکٹ نہیں کرتے سینڈم اس کا تو اسے کہا لے کہ وہ بدسطور انکاری تھی جب لڑے بس ہم سب پیج پہ لکھتے تھے ہیں تم ارام سے یاد کر لو تمہاری سیفٹی کے لیے ہم ساتھ والے روم سے ٹیرس میں آجیں گے اور آپ کو کوئی انکار نہیں کریں گے اس کی اس کے کھلتے ہوئے لبوں کو دیکھ رکھا بابی پلیز سب نے ملتے جی کہا تو اس نے مانتے ہی بنی لیکن آپ سب ساتھ ہی ہوں گے اس نے انہیں وان کیا تو سب نے اسے تسلی تھی اسے پتا چلا تھا کہ اس کی طبیعت حراب ہے تب سے بے چین روپ بنی بھی پھرٹک رہے تھے بابی سے ہی پتا چلا تھا کہ آج باہر بینے گیا وہ کربر پر کربر پدل لے جاری تھی اس نے وقت دیکھا تو اثر کا وقت ہونے والا تھا مطلب سب بیزی ہوں گے اسے کسی طور پر بھی سکون آیا تو وہ کمل پھینکتی سب حدے بلائنٹ تاک رکھتی اٹھے تھے وہ ہولے سے سینیاں چردی وی سیکنڈ فلور پر آئی اور لیف سائر پر بنے ہوئے تیسے نمبر پر والے کمڑے کے سامنے جاگر کری ہوئے کچھ بال کری اپنی ہیمت جرتا ہتی رہی اور پھر دراتے دل سے دروازہ کھول دیا کمڑے میں دیمی سے روچنی پھائی تھی پڑھ سب گرے ہوئے اجب ہوا اپنا سا محول تھا وہ کمل لے پیٹے لیٹا تھا صرف اس کی پیشانی اور بکھڑے والے ننصر آ رہے تھے وہ دیرے دلے چلتی اسے قریب گئی اور پھر گھٹنوں کے بال نیچے بیڑ گئے وہ کافی دیتا کہ اسے دیتی رہی پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی وہ ہاتھ شال سے نکالتی ہوئی اس کی پیشانی کے طرف براغ گئے اس کے بکھڑے والے بال سمیٹن لگی تھنڈے ہاتھ کا لمس گرم پرشانی پر محسوس کرتا وہ پوراں جاگا اور کچھ پال محول سمجھ تا رہا جب آنکھ کے محول سے مانوس ہوئی اسے بیٹھے دیکھا اسے جٹکہ لگا وہ پوراں اٹھ بٹھا کیسے ہے دوبیر اسے دیرے سکار اٹھ کر پاس پر بھی کورسی پر باتھی آپ یہاں کیا کری ہیں وہ ابھی تک پی اچھکین تھا تمہاری طبیعت پوچھنی آئی تھی اسے بظاہر ارام سے کہا تھا ٹھیک ہوں میں جائیں آپ جہاں سے اسے رخ مورتے ہوئے کہا دوبیر وہ دکھ سے بولی میں کہا چکا کہ میں دوبیر نہیں ہوں وہ درشتی سے کہتا وہ کمل پڑے کرتا وہ اٹھا پلیس لیٹر ہو تمہاری طبیعت وہ بکھلا گئی بدنامی ساپہ بیٹھی ہے اور میں لیٹا رہا ہوں اس اس کو جرکہ لگا میں بدنامی ہوں تمہارے لیے وہ کرتھلاتے ہوئے بولی اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا بولا عورت کی عزت بہت قیمتی ہے بی بی اس کے بیکار مشکلے میں تباہ مت کریں میں آپ کے میرے کا نہیں ہوں اور آئندہ ادھر مت آئیے گا اسے لہو لہو کرتا ہوا بیڑ پر بھی اپنی شاہر اٹھاتا وہ باہر نکل گیا جانکہ وہ ساکت پیٹھی تھے وہ تھوڑا دروازہ کھول کر ہاتھ میں صفحہ لیے ان کے ٹوٹکے رٹ رہے تھے اور ساتھ درکنوں کو نارمل رکھنے کو آنٹل کھر سے بھی پڑ رہے تھے باپا دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ آت تو نہیں گیا اور پھر تسلیح کے لیے ٹیٹس کی طرح بھی جانکہ وہ سار کھرکی سے لگائے کھڑی تھے وہ پوری طرح رٹنے میں مگن تھی جب باہر آہٹ ہوئی اسے پیچ مٹی میں دبوچہ اور سانس باہر کرنے لگے وہ دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا تو پہلے قدم پر تھٹکا جہاں وہ سفیر ساری باندھوے کھڑی تھی وہ ساری زندگی لگی رہتی تو بھی ساری نہ باندھ پاتی وہ تو جب سب نے فورس کیا تو جہاں کا فیور ڈریس کون سا ہے تو وہ کچھ یاد کرتی بولی ساری تابینوں نے اسے مشکل میں ڈالا فول سلیفز کی وائٹی بلوز اور وائٹی ساری میں اسے کوئی خور لگی بلوز کے پیچھے گیارے گلے کو چھپانے کیلئے بال بھی کھلے رکھے تھے اسے جس طرح ساری کا پلو پگ رہا تھا اسے اس کا انارے پر ظاہر ہو رہا تھا وہ اس کے ڈریس سے زیادہ اس کے چیرے کے مسکرہر سے ہیران ہو آتا جو تھوڑا قریب آنے پر پتہ چلا کہ زربردستی ہونٹو کو پھلایا گیا ہے آپ آ کے اس نے اسی مسکرہر سے پوچھا اور سابر ٹوٹکے دھوڑائے مسکرہ کر دیکھنا پیار سے اندر بلانا پانی کیا پوچھنا اور تو وہ فکر ساری لگیا آئین آئیدر کیوں کھڑے ہیں اسے اس کے جا کر پگا کر اسے جٹکا دیا اور تھوڑا قریب گیا وہ کتنی دیر لگا تھے میں انتظار کرتی آپ کا وہ زیادہ بڑا سی لب کو پھلاتی ہوئی اس کے شہر پر نظر جماعت میں بولی تو وہ آئی برچ کاتوا گری کے طرف نگاہ کرتا بڑائی گیا جب اس کے مطابق وہ آج جگہ تھا لیکن کتنی گرمی ہے نا کتنا کام کرتے ہیں آپ اسے دسمبر کے مہینے میں گرمی کا کہتے ہیں اس کے چیرے سے نادیدہ پسینہ ساپ کرنا شروع کر دیا وہ اپنے پاؤں اچھکائے پلو سے اس کا چہرہ یوں رکڑ تھی گویا سالو کی کلک لگی ہو اسی طاقتوں میں اس کا پیچ گٹ گیا لیکن وہ بھی حبر تھی جبکہ جہاں کی نظر نے فوراں کیچ کیا وہ تو چور نگاہ سٹیٹس پر ڈالی تو سب نے کیری آن کا اشارہ کیا وہ تو نکلتے ہوئی سانسے کنٹرل کرتی بولی آپ بہت اچھے اس نے نظر جکھاتے ہوئے گویا جرم کا اطراب کیا آپ کے اسے یقین ہو گیا تھا کہ یقینن کوئی بات ہے اس نے ایک نظر خود پر ڈالے بلیک چینز وائر شرٹ اور بلیک باسکٹ اور لیدر جیکٹ میں وہ روز کے ہلیے میں تھا پھر آج اچھا شکریہ اس کے باری اب آپ اس کے سامنے سے اطرابتر ہوئے اس نے بامشکل مسکلتے ہوئے اگلا سنین یاد کرنے کی کوشش کیے بہت ناسے اٹھلاتے ہوئے اپنے تعریف کروانے میں کہتے لگ رہی اس کے سنداز پر بارکر بھی عوام نے سار پیٹ لیا جبکہ مہدودہ گش کھا گئے اس سین کی پریکٹس اس نے ہزار بار کروائی لیکن وہ آپ بھی ایسے بولی کہ جیسے بچہ تیچر کو کہتا کہ میرا ٹیسٹ ٹھیک ہے ہائے بابی کب سیکھیں گی آپ یہ نزاکتے ہیں وہ سب افسوس کر رہے تھے جب اسے پوچھ کر سانس رکے کھڑی تھی جب اس نے اس کا بازو پکٹے سے کھانتے ہوئے اپنے پوپا کھڑا کھڑا کھڑ لیا اس کے گرد بازو ہمائل کرتے ہوئے اس کا چیڑا اپنے برابر کیا وہ بامشکل اپنی مسکرہر کو کسی لمبے پھلانے کی کوشش کرتی جبکہ اس کی دوپتی سانسوں کے ساتھ بکھڑ رہے تھے کیا پوچھ رہی تھی آپ اس نے سنگی سے زگیتے ہوئے اس کے باز کان کے پیچھے کیے اس کا لمس کان پر محسوس کرتی اس کے درکریں تھمیں اس نے بے چارگی سے ٹیسٹ کی طرف دیکھنا چاہا لیکن بے سود میں کیسی اس کی بات ادوری چھوڑ دی اور پھر اس کی سمت ہلکی سے نگاہ اٹھائی کے حوصلہ ہوا کہ آبیل مجھے ماروالا کام تو اس نے خود کیا تھا آپ اس وقت مجھے اپنی اور مکمل میری لگ رہی ہیں اسے سلاکتے ہوئے لیجے میں کہتے ہوئے اس کے گردن پر امینا سارا ٹھکایا اور وہ جیسے وہاں تھی ہی نہیں جہاں کو سوڑ میں آتا دیکھ ہے وہ سب آنکھوں پر ہاتھ رہتی باگی جبکہ وہ اس کی شرٹ پکڑ دوئے کھڑ تھی جب اس نے اندھیمے سے پکارا اس کے سانسے سپیڈو میں تھی اچھی کوشش ہے کیا بات ہے اس کی باپا اسے زبان داندوں میں دبائی اور جب اسے لگا کہ وہ سب جان چکا ہے تو وہ پیچھ ہٹنے لگی لیکن گرد مضبوط تھی بتائیں اسے ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا وہ آپ پاپا کو منع کریں نا کہ ماویا بائی کو آج جانے نہ دے تیس اسے نردن جھکاتے ہوئے کھا مطلب اس کام کے لیے میری بیوی اتنی میند کار رہی اسے مطلب سم لاجر پر بشمندہ ہوئی وہ بابی کیا تھی کہ شوہر سے ایسے بات منواتے اس نے اٹھاتے ہوئے کھا تو وہ کیا کا لگاتا وہ اسے بیٹ کیا میری جان اگر میں نہ مانوں تو تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی اس کی بات مانتی ہی ہوگی ماویا بائی نے کہا تھا کہ وہ میں فارم ہوسٹ لے کر جائیں گے اس لیے میں نے ضرور جانا اس کی باپا اسے سینے سے سار اٹھاتی ہوئے غصے اور مسومیاں سے بولی آپ کو فارم ہوسٹ جانا ہے اس نے بیجگینی سے پوچھا ہاں نا اس کی باپا اس نے گیاری سانس دی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں اور آپ مجھ اس کے بدلے میں کیا دیں گے اس نے مسکرہ ہر دباتے ہوئے پوچھا کیا چاہیے آپ کو اس نے آنکھیں پھلاتے ہوئے پوچھا یہ میں آپ کو فارم پیچھ اٹھایا اس کے ہاں پہ موجود ورد دیکھا وہ شرم سے سر جھکا گئے وہ پلیس یا میرا ہے اس نے وہ لینا چاہا لے کہ تب تک اسے کھوڑ چکا تھا وہ جون جو وہ پڑتا جا رہا تھا اس کے چیر پر محسوس کے مسکرہ ہر تھی جبکہ وہ آنکھیں میچ کے پیار سے مسکرہ کر ویلکم بھی ہو گیا تاریخ بھی ہو گئی پلو سے چیرہ بھی صاف ہوا اپنی تاریخ بھی ہو گئی وہ بولتا رکا لیکن جو اور اس کے بعد کے سینس اس کے لائجے میں نہ جانے کیا تابق سے لبو پار کپ کپاتا وہ ہاتھ را گئے اور پھر اس کی چمکتی آنکھوں کو دیتی بھی باہر باگئے وہ جب باہر آئے تو سب لانچ پر بیٹی ہو تھی انہوں نے پی طرف دیتا پاک کا اسے غصہ اور شرم ایک ساتھ آئی چیٹ کیا ہے آپ سافتے مجھے اکیلے چھوڑ کر آگے وہ ان روٹھے انداز میں بولے ہائے تو ہم تمہارے چھوڑ کو امران حاجمی بنتے ہوئے دیکھتے رہتے خدا کی شارتی انداز پر وہ بلش کرنے لگی اور ہاتھ مسئلے لگے وہ ایسے نہیں ہے اسے صفائی دی ہویا بابی آپ در میرا دلی توڑ دیا اتنی پریکٹس کروائی کی کیس اسے تحریف کروانے لیکن آپ اسے افسوس سے بات ادوری چھوڑ دی بس کرنے نا اب پر میچھے تھی مل گئی ہے نا اس نے گویا ہو شبری دی ہر را جیو بابی انہوں نے تحریف انہوں نے نعرہ لگایا اور مابیہ کو سپرے دینے تاشیے اوپر دوڑی تین چار گھرے پر مشتمل کاف لاب فارم ہو سروانا ہوا ہاں نے بیک ویو میڈر سیڈ کیا تو آج اسے اس میں جانگتی بھی دو سنہیڈ یاں کے دکھائیں نہ دے گھر میں کوئی بھی ہو اس کی یاں کے ہمیشہ میڈر پر لگی رہتی تھی لیکن آج وہ بے نیاز ظاہر ہو رہے تھے اور اس پر حصی اور بے نیازی کی وجہ وہ جانتا تھا اس لئے لاب بیچتا وہ ساتھ جھٹک گیا وہ اسے کوئی تسلیح یا تشوی کے جگروں نہیں پگرانا چاہتا تھا کہ یہ ان دونوں کے لئے ہی ٹھیک نہ تھا وہ سب دو گنڈے کا سفر انجوائی کرتے ہوئے فارم ہو سکی قریب پہنچے آج سب فکریں اور دکھ درد بھول کے وہ بھی سب کو انجوائی کر دے اور پھر کچھ ہی لمباد گھاڑی ایک آلی شان اور وسیف فارم ہو سکے گیر کے پاس رکے یک بات دیکھ رہے باقی گھاڑیاں بھی آ پہنچی شام کے ہندیرے کی وجہ سے وہ ابھی باہر کچھ دیکھنے سکا سر تھی ہاں نے اترتے پہلے جہان کے لئے دوازہ کھولا اور پھر پلی سیر پر آ مہرون نے اترتے ہوئے ایک زہمی نگاہ اس پر ڈال دیکھا اور وہ وہیں پہ ٹھائر گیا کہ وہ ان کا اسے اندر تک توڑ گئے تھے مہرون کے اترنے کے بعد اس نے باہر نکل دے جائزہ لینا چاہا تو پہلے ہی تھٹک گئے تب اسے اندازہ ہوا کہ جہانے سے بار بار کیوں پوچھا تھا کہ وہ واقعی فارموس جانا چاہتی ہے تب وہ کیوں نہ سمجھی کہ یہ وہ ہی جگہ ہے جہاں اس نے ایک دن میں اپنی زندگی کے حسین لمحات بتائے تھے اور اسی جگہ سے ان کے در امیان فرقات کے لمحات آئے تھے اسے بے ہتیار نظر کی تپس سے گھبرا کر اس کی طرف نگاہ کی اس کی نظر میں بھی بیتے دنوں کی جاسو لگ رہی تھی اسے نظریں ہٹائے بابی آپ کے میاں کا فارم ہاؤس ہے بتائیں کیسا ہے اسے وہیں پہ جمیں دیکھ کر تلانے چٹرار سے کار وہ چونگتی بھی بولی اچھا ہے بہت اس فارم ہاؤس کا چپا چپا گھوم چکے تھے وہ سب اندرینی حصے کی طرف بڑھے رات کے مل جو گئے ہندیرے کو دور کرنے کو جلائی گئی لائٹس نے وہاں ایک خوبصورا سا مندر پیش کیا تھا سب جلتے ہوئے بیش قیمت چیزوں سے سیٹنگ ایڈیا میں آئے وہ سب درم سے سوپو پا بیٹھے تب ہی کوئی بہت ہی اجت میں اندر دال ہوا اور سب گردن موڑے اسے دیکھنے لگے اس کو دیکھا سب کو سام سو گیا اگر کوئی پرسکون بیٹھا تھا تو وہ جہاں تھا زہرے زینے چلاتی وہ اس کی طرف گئی تابعی سب ہوش میں آتے اس کی طرف بڑھے وہ تین سالوں سے آبروڑ تھا اور اب بغیر بتایا ان کی بابسی سب کو بیپنا خوشی سے نوازا تھا اسے دیکھ کر وہ ابھی تک ساکت تھی کہ ابھی تقریباً چھے ماہ کے اس عرصے میں اس نے شاہ مینشہ میں اس فرد کو تلاشنا چاہا تھا لیکن وہ اسے نہ ملا اور کسی سے پوچھنے سے بھی کاثر تھی حتیٰ کہ چاہ کبھی جہاں سے بھی نہ پوچھ سکے اور پھر ابھی اچانا اس کو دیکھا وہ کوئی ردے منع دے سکے ہم تمہیں ایک سپریس تھے زوئی یہ سب نے اس کے آگے دیوار سے براتے ہوئے پوچھا کیسا سرپریس براؤن چینز اور پیل کلر کی شرٹ اور براؤن ہی ہاف سلیوز چیکٹ پہنے ہوئے اس کے پوچھنے پاس جس کے چہے پر سفر کی تھکان نہ تھی میسیس جہاں سے ملنا چاہو گئے لادے میں جان کے مٹکاتے ہو پوچھا تو اس نے فوراں نظریں گھماتے ہوئے جہاں کی طرف دیکھا جو بائن طرف صوفے پر بٹا تھا اس کے چرے کے تاثر سہت ہوئے سب نے اسے کہا تھا کہ شاہدی کی فوٹوز دیکھو گے لیکن اس نے انکار کر دیا تب جہاں نہیں کہا تھا کہ اسے انسسٹ مات کرو جب وہ آئے کا تابع دیکھے گا اس لیے اس کے آتے آتے وہ سب اس موضوع کو لے کر کھڑی ہو گئے تھی چلو یا میں بابی سے ملواتا ہوں یہ سب تو فضول میں سسپرنس پلاتی ہیں کیا پتا تو میں دکھانے کے بعد نے تم سے بھی پیسے دیکھ لیا زریز کے کچھ کہنے سے قبل ہی معاویہ اور ولنے سے پکڑا اور بودھ پرنی لڑکیوں کو چٹار سے پیچھے کرتے ہوئے علیزے کا سامنے کھڑا کر دیا میٹ جو سویٹ بابی میسیس علیزے ہیدر شاہ وہ دونوں نے ملکہ کہا اور علیزے پر نظر پڑتا ہی اس کا ذن ہوا میں محلک ہو گیا اور وہ ہونکو کی طرح مکھلے کبھی سامنے بیٹھی علیزے اور کبھی پڑے بیٹھے ہوئے جہاں کو دے تھا اس کے ایسے ریاکشن پر نروس ہوگی اور ہتیلیا مسئلہ لگے جبکہ باقی صاحب بھی حیران تھے کیا ہوا بھائی بابی کو کیوں ٹڑھا رہے ہو مور تو بند کرو معاویہ نے اسے جہاں پر مارتے ہوئے کہا تو وہ خوش میں آیا اور تب ہی کھڑی ہوئی علیزے کی طرف بڑھا او مائی گاڈ آپ ہیں بابی آپ نہیں جانتی میں میں کتنا ہوش ہوں آنکھوں یہاں دیکھا اسے ساتھ لگاتے ہوئے چھتے جذبہ سے بولا اس کی محبت پر چھمتی ہوئے مسکراتی ہے ریلی جے یہ پلیزن سرپریز تھا وہ ہوشی سے چیکھتا وہ بولا تو وہ ہلکا سا سر ہمگار گیا تینگ گاڈ بابی یہ ہے نہیں تو میں نے جے کی میسیس سے نام بولنے کا عید کر کے آیا تھا اسے چارتی انداز میں کہا تو عید بولے تم علیزے کو پہلے سے جانتے ہو تو اسے جہاں کے طرف دیکھا تو اس نے پرسکون سا اشارہ دیا اسے دیکھتی وہ پرسکون ہوئی کیونکہ وہ اتنا تو جانتی تھی کہ وہ سب سمال لیتا تھا اور اس پر کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیتا تھا ہاں ان کو میں نے ایک دو بار مال میں دیکھا تھا تب ہی میں نے سوچا تھا کہ جے کی میسیس اگر بنیں گی تو یہ ہی ہوں گے تو میری ویش پوری ہو گئے اس آرام سے کہا تو سب ہنٹنے لگ گیا وہ جہاں سے بہت ہی چھوٹا تھا لیکن جہاں کی اسے محبت نے اسے اسے بہت ہی اٹیش کر دیا تھا وہ بہت کم امری سے ہی اسے جے کہتا تھا چلو تم نے اگر ٹینج کرنا ہے تو کالو ہم رات کی تیاری کریں اب مہد بائی نے اٹھتے ہوئے کھا تو لڑکیاں ان کے ساتھ بھائر لان میں اور سمین پول کے طرف چاہتے ہیں جبکہ لڑکیاں کچھنے کی طرف وہ بھی ان کی پیچھے جانے لگے جب اکب سے آتی ہوئے آواد پاڑ رکی جب پانچ ساتھ پہلے اسی جگہ پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھا تھا تب سیٹویشن ایسی تھی کہ وہموں گماں میں نہیں تھا کہ کبھی پھر سے دیکھ سکوں گا لیکن آج پھر سے اسی مقام پہ جے کے ساتھ آپ کو دیکھ کر بہت ہوش ہوں سوریز کی وہاں پر اس نے بہت کچھ اندر اتارتے ہوئے مسکراتے ہوئے پلرکا اس کو دیکھا یہ تو مجھے بھی امیر دے تھی لیکن اب کے بائی صحابت قدم نکلے اور بتا دیا کہ جو وہ کہتی ہیں وہ کرتے بھی سو انہوں نے بھی پھر سے ہمیں ملا دیا آقے بائی کی صحابت قدمی پر ساری قسمیں ہار گئے اس نے اسے دیکھتے ہوئے شرار سے کہا میرے بائی کی صرف صحابت قدمی ہی محبت نہیں کہیں گے اسے شرار کو اوت والد دی تو اس کے چیرے پر شرن کی لالی چھائی اس نے کی نکیوں سے کچھ فاصلے پر کھڑوئے کال سنتے جہاں پر نظر ڈالے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایتا متوجہ ہے یا نہیں یا اتنے فاصلے سے وہ کچھ سنتا ستا تھا یا نہیں ہاں محبت تھی ہولے سے اس کے لب پھر پھرائے اور وہ باگ گئے ماس اور مرینہ اپنے بیٹروم میں بلکل ساکت بیٹھتے مرینہ کے چیرے سے آنسوں لڑیوں کے صورت میں بکھر جا رہے تھے وہ ساکت وجو سے بیٹھوئے بلکل بے جان محسوس ہو رہے تھے وہ ابھی بھی یقین کرنے سے تعمل تھے کہ کچھ پال پہلے جہان نے جو خبر دی تھی کہ وہ سچ ہے یا کوئی الویزن تھا آپ کی ایک امانت ہے میرے پاس لیکن آپ کو دینے سے کاسر ہو فی الوقت لیکن جیسے ہی طبیعت و حالات سازکار ہوں گے میں آ جاؤں گا لیکن تب تک آپ نے اسپال کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ بات صرف آپ تک محدود رہنی چاہیے صرف آپ تک کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ بات پھیلی تو کیا کچھ ہو سکتا میں جب تک مرزل کے قریب نہیں پہنچ جاتا یہ بات صرف آپ دونوں تک رہے گی پھر ایک بات لیزے کو فی الحال اس بات کے بنک میں نہیں لگنی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں تب کیا کچھ ہو سکتا وہ تھوڑا سا سبر کرنے اللہ سبر والوں کے ساتھ ہے میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی اس محس کو کلیر کروں ان کے کارنوں میں ابھی بھی اس کے ناپے تلوے الفاظ گونج رہے تھے ماسک کیا یہ سچ ہے مرینہ نے کوئی کوئی انداز میں کہا تو اسے دیتے ہوئے ساتھ بیچ گئے ہاں میری جان یہ سچ ہے اللہ نے کرم کیا مشکل کا وقت کٹنے والا ہے تم دعا کر رہا کہ وہ اپنا مقصد میں کام جاب ہو انہوں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کھا تو وہ ہموشی سے ان کے سینے لگے آنسو بہاتی ہوئے ہی جمعہ تشکر کے آنسو نمائیت ہے معاویہ اپنی بیگم سے کیا گفت لیا وہ سب بیٹھے ہوئے باربی کیوں سے لطف ہندوز رہے تھے دسمبر کی ٹھنڈی ٹات اور خوشکوار محول نے سب کو فریش کر دیا تھا وہ اور جہاں دوریس کی پرزور فرمائی پر ساتھ بیٹھے تھے اسے وجہ سے وہ ان سب میں پذل تھے علینا کے پوچھنے پر معاویہ نے چارتی انداز میں اس کی طرف دیکھا جو تب پہ چہرے کوچ پانے کی کوشش میں لگی تھے نہیں دیا بھی اسے مسلمی افسود کی سکھا لیکن کوئی بات نہیں اگر نہیں دیا تو میں اپنی مرزی اور پساند کا بات میں لے لوں گا اس کی طرف میں نہیں حضرت دیتا ہوا کہتا ہوا اس کے چھکے چھڑا گیا نہیں ہے میرے پاس میں لے کر آئی ہوں وہ جلدی سے پولی تھی اپنی سکین پر وہ کہکہ لگا اٹھا تھا جبکہ اپنے بیوکو پڑھنے پر وہ دانت کچھ کچھا کر رہے گی جے تو نے مجھے کوئی گفت نہیں دیا اب اس نے اپنے روح سوہن اس کی طرف موڑا میرے حیال میں یہ آج تمہارا جاننا کینسل ہوا اسے ہی گفت سمجھ لو اس پر اچھٹیوی نگاہ ڈالتے ہوئے گا نا جی جسا میں زیادہ ہاتھ آپ کی بیگم کا ہے اس لئے گفت تو ان کی طرف سے سمجھا جائے گا اس نے احتجاج کیا تو دمی سے سرن چھکاتی بھی مسکرہ دے بات تو ایک ہی ہے ہم دو کب ہیں ہم ایک ہی تو ہیں اس کی گمی پورتپش اہوا پر اس کی ہتھیلیاں نام ہوئی جبکہ باقی سب ہوتنگ کرنے لگے جبکہ ان سے چند قدم پر معاویہ سوریز اور ولی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس وجود کا دھیان نا چاہتے ہوئے بھی پٹر پٹر کا اس کی طرف جا رہا تھا جو آج بے روحی بڑھت رہے تھے اور اسے آج احساس ہوا تھا کہ جن آنکھوں میں اپنے لئے ہمیشہ چاہت دیکھی ہو ان میں آج نبیہ دیکھنا کتنا تکلیف دے ہے چلو اب سب لٹو اتنی رات ہو گئی ہے تین دن ہم ادھر ہی ہیں بعد میں جوائیں کالینا مہد اور حمین نے اٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ جو ان کی طرف جوکوی باتیں سن رہی تھی وہ سب بغیر نوٹس لیے لگی رہی خد ہو گئی ہے علیزے اتنی میند سے بعد سن رہی ہو پوری لٹکی ہوئی اٹھو جاکا سب ریش کرو ہمینے آپ کے ربطے ہوئے کہا تو سب کو مانتے ہی بنے